اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں آج ہم جا رہے تھے باہر گھومنے کے لیے اور کچھ شاپنگ کرنے کے لیے تو یہاں پہ بچے سوئے ہو گئے تھے اور یہ میڈم جو ہے نا یہ ساری راست سوئی نہیں تھی اور اس کی جو ہے نیدی نہیں پوری ہو رہی تھی اس وقت سے یہ جو ہے نا بہت لیٹ ٹھٹی تھی تو ہم جا رہے تھے باہر تو میں نے ان کے لیے نکال لیتے کپڑے تو یہاں پہ میں نے سوچا انود کو جو ہے نا یہ لون کا کورٹنل کا جو فروقن ہے یہی پرام کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے اور بچوں کو تو کچھ زیادہ ہی گرمی لگتی ہے اور یہ میڈم کہہ رہی تھی کہ میں نے تو یہ ٹرزر شرٹ پہننا ہے میں نے اس کا بھی لون کا فروقن نکالا تھا لیکن یہ کہہ رہی تھی کہ میں نے یہ پہننا ہے تو میں نے اس کو پھر یہ پہنا دیا اچھا آج کا جو کوپی کہنا وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی فیملی کے ساتھ جو ہے نا quality time ضرور spend کرنا چاہیے کیونکہ فیملی کے ساتھ quality time جو ہے نا یہ بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں اور فیملی time بس یہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ بچوں کے ساتھ میں husband کے ساتھ آپ اپنی فیملی میں آپ کے جو بھی members ہیں جیسے کہ اب میری بیٹی ہیں یہ ماشاءاللہ دونوں میری بیٹی ہیں اور ان کے دادہ بو ہیں میری فیملی میں اور ساتھ ان کی دو پکو بھی ہیں تو ہم جو ہے نا جب بھی کہیں بھی جاتے ہیں تو ہم لوگ بھی کتے جاتے ہیں تو جو ہے آپ لوگ بھی جو ہے جب بھی کہیں جائیں تو فیملی time جو ہے ضرور spend کیا کریں فیملی کے ساتھ لازمی جائے کریں اس طرح جو ہے نا آپ کی فیملی کے ساتھ bonding اچھی ہوتی ہے اور understanding بھی کافی زیادہ اچھی ہو جاتے ہیں اس طرح فیملی time جو ہے نا یہ spend کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اس طرح جو ہے نا آپ کو کافی زیادہ جو ایس اون بھی ملتا ہے اور آپ کافی زیادہ فریش پر فیل کرتے ہیں ہم جب بھی کہیں بھی جاتے ہیں تو ہم اکٹے ہی جاتے ہیں میرے حزمان جو ہوں سوٹی رہ کے ہوتے ہیں تو وہ جب پاکستان ہوتے ہیں تو تب بھی ہم زیادہ ٹائم جو ہے اکٹے ہی سپینڈ کرتے ہیں مدد پہ ہم بھی اکٹے ہی باہر جاتے ہیں بہت کام ایسے چانسز ہوتے ہیں کہ ہم سپرٹ جائیں کیونکہ ہمیں ایسے مزہ ہی نہیں آتا میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ کپل ٹائم بھی سپینڈ نہ کریں کپل ٹائم بھی سپینڈ کریں لیکن فیملی ٹائم یہ زیادہ بیسٹ ہوتا ہے فیملی ٹائم ضرور سپینڈ کیا کریں کافی زیادہ اس طرح انجوائے بھی ہوتا ہے اور کافی زیادہ مزہ بھی جاتا ہے اور لازمی نہیں ہے کہ باہر جانے کے لئے آپ کے پاس گاڑی ہی ہو آپ بیسے بھی نورمل بھی بائٹ پر یا رکشہ بھی ہوتا ہے اس طرح بھی آپ باہر جا سکتے ہیں لازمی نہیں کہ آپ کے پاس گاڑیاں تو تب ہی آپ کوالٹی ٹائم سپینڈ کریں باہر گھومنے جائیں یا شوپنگ وغیرہ پر آپ ایسے بھی جا سکتے ہیں یہاں ہم جو ہے سب سے پہلے ہم چیزے پائے تھے یہاں سے ہم نے کچھ شوپنگ کی تھی کھانے بھی نہیں کی چیزیں نہیں تھی اور جو ہے کپڑے وغیرہ لیے تھے وہ جو کپڑے میں نے لیے تھے جو بچوں پر اپنی شوپنگ کی تھی وہ میں آپ کو نیکسٹ ویلوگ میں دکھاؤں گی تو یہاں پہ جو ہے ہماری گاڑی کے جو ٹکیا وہ کھل نہیں رہی تھی پتہ نہیں کیا مسئلہ ہو گیا تھا تو پھر ہم نے جو ہے نا ساری جو چیزیں گئی تھی وہ ہمیں اپنے سیٹ کے اوپر ہی رکھنی تھی اس کے بعد ہمیں کچھ چیزیں چاہیئے تھی وہ انتیاز سے ملنی تھی تو پھر ہم انتیاز دیں اور وہاں سے ہم نے تھوڑی سی شوپنگ کی ہم جو ہے نا ہم مہینے میں یا دو مہینے میں ایک دفعہ جو ہے باہر ضرور جاتے ہیں بلکہ مہینے سے پہلے ہی جو ہے نا ہمارا چکر لگ جاتا ہے ہم کافی زیادہ جو ہے گھومتے ہیں کافی زیادہ جو ہے نا ایسے شوپنگ وغیرہ کرنے جاتے ہیں تو ہمیں کرتے ہی جاتے ہیں اور ماشاءاللہ یہ اتنی زیادہ اس چیز کو انجوائے کرتی ہے نا نوت کیونکہ اب یہ نوت تو شوٹ گیا تو اس کو اس چیز کا اتنا نہیں بتا لیکن یہ کافی زیادہ جو ہے نا باہر جا کے تو کافی انجوائے کرتی ہے اس طرح آپ بھی بچوں کو لے کے لازمی جائے کریں بچے اس طرح فریش فیلو کرتے ہیں اور کافی انجوائے بھی کرتے ہیں کیونکہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں انہوں نے ہار ٹائم بھیاری رہنا ہوتا ہے کہیں جانا تو ہوتا نہیں ہے تو بچوں کو لازمی باہر لے کے جائے کریں جہاں میں دیکھ رہی تھی کہ کہیں جو ہے نا ریڈ بول یا رانی وغیرہ مل جائے تو وہ جو ہے نا ہمیں مل گئی تھی یہاں سے جو رانی ہے وہ تو ملا نہیں تھا کہیں سے بھی پتہ نہیں کیوں وہ شوٹ گوابا تھا یا کیا مسئلہ تھا تو پھر ہم نے جو ہے نا یہاں سے ریڈ بول لے لی اس کے بعد یہاں سے مجھے کونز بہت زیادہ پسند ہے چیز اپ کے جو ہے وہ مجھے اتنے نہیں پسند لیکن یہ کافی پسند ہے مجھے یہ ڈاکٹر سوسی سے برگر کھانا تھا جو لوگ یہاں سے برگر کھا چکے ہیں یہ کھاتے ہیں ان کو لازمی پتہ ہوگا کہ اس کا ٹیسٹ اتنا زیادہ اچھا ہے یہ لوگوں نے ابھی تک ٹیسٹ نہیں کیا وہ لازمی ان کا جو برگر ہے وہ ضرور ٹیسٹ کریں اور آپ جو ہے نا ایک دفعہ جب ٹرائے کر لیں گے پھر دوبارہ آپ کا دل کرے گا کہ آپ دوبارہ کھائیں اتنا زیادہ مزے کا ہوتا ہے ان کا برگر پتہ نہیں ان کے برگر میں ایسا کیا ہے لیکن بہت زیادہ یمیتے ہیں جب بھی باہر جائیں کہیں گھونے کے لیے تو جو ہے نا اتنا ٹائم لگ جاتا ہے پھر دل کرتا ہے کہ اسے بھی آپ لوگ سارا کچھ اندوائے کر لیں سب کچھ کھا پی لیں ہر جگہ چلے جائیں دل کرتا ہے لیکن جو ہے نا ہمت اتنی نہیں ہوتی تو یہاں پہ ہم جو ہے نا کھانا کھانے گئے تھے تو ہم کافی زیادہ لیٹ ہو گئے تھے تو ہم دے فرائی ماسٹر کو ان کے پاس جو ہے نا صرف میٹ بغیرہ ہی تھا باقی جو ہم لوگوں کو چاہیے تھا چکن اور رائس بغیرہ تو وہ ان کے پاس نہیں تھا لیکن کہ ٹائم کافی ہو گیا تھا تو کلوز ہو گیا تھا ریسٹرینٹ اس کے بعد انہوں نے ہمیں بولا کہ جی آپ ایسے کریں ساتھ والا ہی ریسٹرینٹ تھا چلی چوپر تو وہاں چلے دیں وہ اوپن تھا بھی ہم پھر وہاں چلے گئے یہاں پھر ہم پرسٹ ٹائم آئیتے لیکن ان کا جو ٹیسٹ ہے ان کا ٹیسٹ بھی بہت زیادہ اچھا تھا کافی زیادہ مزے گا تھا فیملی کے ساتھ باہی رانے کا جو ایک مزہ ہے نا وہ ایک الگ ہی مزہ ہے ویسے آپ لوگ آتا ہیں باہی تو اتنا مزہ نہیں آتا لیکن جو فیملی کے ساتھ ہے نا اس میں کافی زیادہ ہی جو آئی ہوتا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھیں نوٹ کیا کہہ رہی ہے آپ بتائیں کمینٹ سٹڈ کی کہ یہاں پہ نوٹ کیا کہہ رہی ہے تو یہاں پہ ہم نے جو ہم نے آرڈر کیا تھا یہاں پہ چکن فرائیڈ رائس آرڈر کیا تھا ساتھ سب سے پہلے ہم نے فرائیڈ آرڈر کی تھی تو اس کے بعد ہم نے یہاں پہ سٹیک پہ آرڈر کی تھی سٹیک کافی زیادہ مزے کی تھی ان کی فرائیڈ رائس بھی کافی مزے کی تھی اور ساتھ ہم نے وریانی بھی تھوڑے سی آرڈر کی تھی لیکن وہ ہم نے پیہ کروا لی تھی تو ہمیں کھانے کا کافی زیادہ مزہ آیا تھا یہاں پہ اس کے بعد ہم نے کہا کہ اس کے ساتھ براؤنی اور آئس کریم وغیرہ بھی ہونی چاہیے ان کی آئس کریم اور براؤنیز بھی بہت زیادہ مزہ کی تھی جتنا مرضی گھوم لیں لیکن جو لونگ ڈرائب کا مزہ آتا ہے وہ اتنا کسی چیز کا مزہ نہیں آتا یہاں پہ ہمیں کافی زیادہ مزہ آیا تھا لونگ ڈرائب کا ہم کافی زیادہ دیٹ جو ہے نا لونگ ڈرائب پہ ہی ایسے چکر وغیرہ ہی لگاتے رہے ہم نے مینزک لگائے ہوئے سومز وغیرہ لگائے ہوئے ہم نے بہت زیادہ انجوائے کیا تھا آپ بھی جو ہے فیملی کے ساتھ اس طرح باہر جائے کریں کافی زیادہ اس طرح مزہ آتا ہے گھومنے کا امید ہے آپ کو وغیرہ اچھا لگا ہوگا اگر آپ کو وغیرہ اچھا لگا ہے تو لائک و سسکرائب کر دیجئے گا ملتے ہیں نیکس وغیرہ میں اللہ حافظ